صلاة والسلام على نبیجه ورسوله محمد وعالم وَسَبِّهِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي نُصَرَةِ دِينِهِ سَيْرًا حَزِيسًا وَالَا أَتْبَعْزِهِمُ الَّذِينَ غَرِسُوا عِلْمَهُمْ الولماء وَرَسَتُ الْأَنْبِيَاءُ أَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَالِ الرَّحِيمِ وَقَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِنْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ عَدُهُمَا قَوْقِ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُخْفٍ وَلَا تَنَعْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا تَوْلًا كَرِيمًا مقتصر حمد و صلات و بعد جونات المبارک تو علاوہ میری کوشش دیئے کہ میں اپنے ساتھی دوست احباب محبت کرنوالے جیڑی ری کو بات میں نوکین میں انہا دی اس خاش نوکورا کرا جمعہ در چونکہ ایک روٹین وائز زندہ ہے اوڈج میں موضوع اپنی مرزینل سیلیکٹ کرنا جمعہ تو ہٹکے اور میں نے تقریباً آج دن تک بار بار ساتھیاں فون کیتا لیکن میری عادت ہے کہ میں ایک موضوع نو بار بار بیان کرنا آپ بھی اچھا نہیں سمجھتا اور میں ہجے آکے بیٹھا ساتھ بندہ کور میرے آگیا انہیں آکھے جی آئی بیان کرنا ہے تو میں ہن چھپا میں ہن کی کرا میرے پتہ ہے بات ساتھی اے تو سوڑکے ہی اٹھ گئے نے بھی پرانا موضوع بیان کر لگے ہیں اسی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ دے فضلنا ماں موضوع دی تھوڑے تے نا ایتا دی تھوڑے لیکن جی دوستہ باپ بار بار مجبور کر دینے پھر ممی کہنا بھی یاد کہ ساتھیاں دا دل نہ ٹوٹ جائے اس وجہ کر کے آج جی مننی آج جی تو بات دوبارہ نہیں مننی کیونکہ ایک بندے دی روٹین ہوں دیئے اور روٹین تو جدہ بندہ ہاتھ جاگا ہے نا پھر بندے خاص کر فیصلہ با دیئے پھر سمجھ دینے میں مولوی کڑوں موضوع موک گئے ہوں ہونے جو موضوع ہو گئے نا ختم ہونے بار بار پرانے سنائی جاندہ ہے پھر تو آتیاں اللہ دا کرم ربے تو آتیاں دوامہ رہن انشاءاللہ موضوع نہیں مکر لگے ایک ختم نہیں ہو لگے انشاءاللہ لیکن میں اپنے اس پائی دی آج گال ملنی پھر آج توانو پرانے ہی سنانے ہیں کہو سوان اللہ اللہ تعالیٰ جزارت ہے رتا فرمائے اور پرانا سبک یاد کرانا ہے توانو اللہ اکبر اللہ حضرت عزیوہ کات اے ای کو تھوڑی یہ کات کرو ہاں سادہ آواز کر دے ہو سنگی جنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر تین ایسیاں آیتہ نادل کی دیاں دے کہ اونا تینہ آیتہ اندر اللہ تعالیٰ نے چھے مسئلے بیان کی تے ہیں ایتہ تین نے تے مسئلے کنے نے چھے اور اللہ نے یہ مسئلے بڑی ترتیب وائز بیان کی تے ہیں یعنی ایک آیت اندر دو مسئلے پھر اگلی آیت اندر دو مسئلے پھر اس دو اگلی آیت اندر دو مسئلے اور جیڑے دو مسئلے اللہ نے ایک آیت وچھ کٹھے کی تے ہیں اندر آپ کو اس اندر بڑا ربت ہے بڑا تانلو کے سب تو پہلی آئے اللہ فرما دے رہے اتیع اللہ و اتیع الرسول لوگوں اطاعت کرو اللہ دی اور اللہ دے رسول یعنی گل منو اللہ دی اور اللہ دے رسول ایک بندہ کہیں گے کہ میں اللہ دی گلتے مننا ہوں مگر میں اللہ دے رسول دی گل نہیں مننا یعنی میں قرآن دے مننا پر لبی پاک دی حدیث نہیں مننا امان میں دسو ہن جڑا بندہ قرآن منے اور پیغمبر دے فرمان دا انکار کرے کیا او بندہ مسلمان ہو سکدے نہیں ہو سکدہ کیوں کہ جنہ اللہ دے قرآن مننا لازم و ملزوم ہے اسی طریقے نل نبی پاک دے فرمان و مننا بھی ضروری ہے اور لازم و ملزوم ہے قرآن پاک دی دوسری آئیت اللہ فرما دے نے اکیم السلاة و آت الزکاة لوگوں نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو ایک بندہ اللہ درستج بڑا مال خرچ کر دے بڑا پیسہ خرچ کر دے بہت دولت خرچ کر دے سوچ دے ہی نہیں سمجھ دے ہی نہیں بس اللہ درستج دیتی جاندہ ہے خرچ کیتی جاندہ ہے خرچ کیتی جاندہ ہے نماز نہ پڑے اللہ درستج مال خرچ کر در وے پر نماز دا انکار کرے کیا انج دا بندہ مومن مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا کیونکہ قرآن پاک اندر نس ہے اللہ فرما دے نے اکیم السلاة و لا تکونو من المشرقین نماز پڑو تے مشرق نہ بڑو پتہ لگا جڑا بندہ نماز دا انکاری ہے او مشرقے تے جڑا مشرقے ہو دا اسلام نہ دے دین نہ کوئی تعلق نہیں جمع زکاة ادا کرنا لازم و ملزوم ہے ضروری ہے اسی طریقے نماز ادا کرنا بھی بولو ضروری ہے اللہ اکبر لگ ہون قرآن دی تیسری آئے اللہ فرما دے نے انشکر لی و لیوالدئی کا اے میرے بندے میرا شکری آدھا کر انشکر لی میرا شکری آدھا کر کہ میں تنو انسان بنایا انشکر لی میرا شکری آدھا کر میں تنو انسان بنا کے امت محمدیہ بھی چھو پیدا فرمایا انشکر لی میرا شکری آدھا کر کہ میں تنو دو جہانہ دے سردار پیغمبر دا امتی بنایا اور میرا شکری آدھا کر میں تنو انسان بھی بنایا تے کامل بنایا مکمل بنایا اکمل بنایا والے والے دئی کا میرے نال نال اپنے ماں باب دا بھی شکری آدھا کر اپنے والے دیمدہ بھی شکری آدھا کر میرا شکری آدھا کرنے سجدہ کر کے اور والے دیمدہ شکری آدھا کرنے انہ دی خدمت کر کے میرا شکری آدھا کرنے میرے سامنے جھک کے عبادت دے سورت اندر اور والے دیمدہ شکری آدھا کرنے قدی ماں دے پیر دبا لے قدی اپنے باپ دے پاؤں دبا لے قدی اپنی ماں دا سر دبایا قدی اپنے والد محترم دا سر دبایا قدی ماں کو دوامہ لے لیا قدی اپنے باپ کو دوامہ لے لیا قدی جناب باپ دا حال پٹھ لیا اللہ فرما دینے اور میرے بندے اگر چانیں کہ میں دو جہانہ دا پوری کائنات دا شین شاہ رب تیرا حال پچھا تُو اپنے ماں باب دا حال پچھیا کر میں رب تیرا حال پچھیا کرانگا میں رب آپ پہ ہی تیری خبرگیری کرانگا میں رب آپ پہ ہی تیرا خیال کرانگا جدو تُو اپنے بڑے باب دا خیال کریں گا اپنی بڑی ماں دا خیال کریں گا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اگر چاہ دیو اور میں نو کتھے یاد آئے لاہور دے نا ایک بہت بڑے عالم دین نے ہونو بزرگ ہو گئے نے بڑے ہو گئے نے ہونو جلسیاں جندر کا تاندر ہیں شیخ الحدیث حضرت مورانہ عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی اللہ دے ولی نے اور میں نو ایک دو دفعہ اُنہ دی مجلس اٹینڈ کرندا موقع ملی ہے اور میں یقین نہ کہہ سکنا کہ اُنہ دی مجلس بندہ بیج ہے نا تے بندے نو رب بھی یاد آجاندہ ہے اور بندے دے دل اندر ایک نکھار آجاندہ ہے اللہ کی دے تو انو موقع دے منا مجاہد آباد لاہور اندر جاؤ اُنہ دی مجلس اندر بیٹھو اُنہ دی یہ گلہ باتا سنو تو ہاڑا امام تازہ ہو جائے گا اور تو ہاڑے امام دے اندر اللہ رب بولی زجدہ بڑی جناب برکت اور تجدین فرمائے گا اوکے دے نے میرے پور ایک بندہ آیا آکے کہنے لگا مولانا میری دعا قبول نہیں ہوں دی تو میں اہمیں ہی انہوں کہہ دیتا اہمیں ہی کہا حدیث دی گل نہیں قرآن دی گل نہیں اہمیں ہی میں انہوں کہہ دیتا میں آکھا جائے کرے چلا جا تیری امی زندہ ہے وہ کہنے تھا جی زندہ ہے کرے جا کے آب دی ماں دی جتی شیرتے رکھ کے دعا کر لے رب تیری دعا قبول کر لے اوکے دے نے دو چار دنہ بعد میرے پور آیا میں تھے اہمیں آکھا سی وہ کہنے لگا جی میں نو اللہ دی قسمیں میں رات دے وقت اپنی والدہ دی جتی اپنے سیرتے رکھ کے رب کو دعا کیتی اللہ نے میری دعا نو قبول کر لے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو کوئی تھوڑی عظمت ماں باب دی کوئی تھوڑا مقام ماں باب دا اللہ اکبر اللہ اے دیکھو قرآن اندر اللہ تعالیٰ نے کئی نہ جگہ ایک ایک سے بھی آیا نبی پاک علیہ السلام نے آکے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت وادی نبوبت دا اعلان بھی کرنا شہادت ایند اقرار بھی کرنا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑنا نمازہ بھی پڑنا زکاة بھی ادا کرنا حج بھی کرنا رمضان دے روزے بھی رکھنا میں نو دسو جدو قیامت والے دن لوگ اٹھنگے لوگ کھڑے اونگے میں کنہ لڑ کھڑا ہوں گا آپ نے فرمایا گال سن منن نبیینہ تو نبیان دی صاف ویچ کھڑا ہوئیں گا تو شہیدہ دی صاف ویچ کھڑا ہوئیں گا اللہ یعنی اللہ تینوں نبیان دے نار جوڑ کے کھڑا کرے گا اور بندے دا کسے بڑے بندے دینا رال کے کھلو جانا بڑی عظمت دی گالے بڑے مقام دی گالے اے ہی گالے کہ اللہ نے قرآن پاک اندر جدو بھی بالے دین دی گالے کیتی ہے نا اللہ نے بالے دین دی گالنوں اپنی گالنال جوڑ کے بیان کی دیں تاکہ لوکہ نو پتا چل جائے کہ ماں باب دی عظمت کی ٹی اچھی ہے قرآن دا کوئی مقام چکلو کوئی مقام اٹھالو جتھے بھی اللہ رب و عزت نے بالے دین دی گالے کیتی ہے اللہ نے اپنی گالے ضرور کیتی ہے ہر مقام ہر مقام تے جڑا مقام ہے تو اڈے سامنے پڑی ہے اے سورہ بنی اسرائیل ہے اے سورت دا دوسرا نام سورہ الاسرہ ہے خان کے کائنات میں اے پندر وہاں پارا ہے اے جندر بھی اللہ نے انجئی کیتا ہے پہلے گال آپنی کیتی ہے پھر گال والے دین دی کیتی ہے آؤ در آپ توجہ کرنا بس اے سیائیتی روشنی اندر چاند ایک بات تاں ذکر کر کے تو آڈے کلو اجازت چانے آپ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا ہوں اللہ میرے سمیت سانسار ان قدت عمل کرندی توفیق عطا فرمائے میرے گھر دوسان دے پیرو مرشد جاناب محمد آقا دا نامہ دے درود محبت نال پیار نال زوق نال شوق نال پڑی دے جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائی پاکت ندل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایے ربکا اللہ تعبدو اللہ یاہو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِنْدَكَ الْكِبَرَى لَا حَدُهُمَا اَوْا إِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَخُمَا اُخْفِمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَخُمَا كَوْلًا كَرِيمًا اللہ اکبر لَا تَوَجُّوْا كَرْنَا كَرْنَا وَقَضَا رَبُّوْقَا اللہ رَبُّوْلِزَتْنِي قَانُونِ تِعَادِنَسْ بَنَا دِتَيْا يَعْلَا كِرَا كَرْنَوْنِي فَرْمَا اللہ تَعْبُدُوْا إِلَّا اِيَاهُوْا فَرْمَا كَائِنَّاتْ دَيْنَوْدُوْا عبادت کیتی جائے گی تِعَادِنَوْا اللہ تِعَادِنَوْا سجدہ کیتا جائے گا صرف اور صرف خَائِنَاتْ دَيْنَوْا رَبُّوَا تِعَادِنَوْا اَخْخَانْ دَيْا آنسُوْ بِي رَبْوَاسْتِي اللہ تَعَادِنَوْا حِجْكِنَو مِنَّتْتِ سَمَاجَتْ بِي رَبْوَاسْتِي عِليت قَاتْسَ بِي رَبْوَاسْتِي عَلْمَدَ دَنَعْرَ بِي رَبْوَاسْتِي شَاعْتْ سَارِ جُكَانَ بِي رَبْوَاسْتِي اللہ خُوَا قَاظ عَبْوْا اللہ آتا دو دو عبادت صرف اور صرف کائنات دے رب دکیتی جائے گی اللہ یاہو وہ بھلوالی دین احسان اللہ کائنات دے لوگو اللہ چاندے تی اللہ ایجی بیتی گرسا کب دے شان اللہ اے تو شروعی تھو کر دین دے وہ بھلوالی دین احسان لیکن اللہ نے ایج نہیں کیتا پہلے اللہ نے اپنی ربوبیتہ ذکر کیتے بات اندر اللہ نے والے دین دے خدمتہ ذکر کیتے ریدے ویچ حکمت کیا ہے ریدے ویچ کئی ایک حکمت آنے پر میں تو بیان کراؤں سب تو پید حکمتیں ہیں کائنات دے لوگو عربی لغت دے اندر پیدا کرنوا دین رب گیا جامد ہے اور عربی لغت دے اندر پادن والے نوں پر برش کرن والے نوں آپ گیا جامد ہے خال کے کائنات نے پہلے مسئلہ رب دا بیان کیتا پات اندر مسئلہ آپ دا بیان کیتا تاکہ کائنات دے لوگانو پتا چل جائے پوری دنیا دا رول ہے پوری دنیا دا قانون ہے ہمیشہ ہار بم دے دا آپ ہی کوئی ہویا کردائے یعنی باپ ہی کوئی ہویا کردائے ہوئی بم دا ایک گوارہ نکردہ میرے دو باپوں من ہوئی بم دا پسند نکردہ میرے ترے باپ بلکی تے گالی یہ ہوئی بم دا گوارہ نکردہ میرے دو تین چار پانچ دس باپوں من دنیا دا قانون ہے پاپ ہمیشہ ہی کویا کردائے خال کے کائنات نے پھئی دے راب دا مسئلہ بیان کیتے پھر آب دا مسئلہ بیان کیتے تاکہ کائنات دے لوگانو پتا چل جائے کہ جی میں پوری کائنات دے ہاری شکردہ آب دے اک کو کھندائے میں پوری کائنات دار راب بھی کوئی ہویا کردائے پتلا تھو اکبر لاتا بجو کرنا تراؤ دیکھو نا گھر بیچ بچہ پیدا ہو گیا بدن ادھیا خوشیاں کیتیاں اللہ تے مٹھائیاں تقسیم کر دیتیاں وہ بچہ پروان چڑھ دا گیا پروان چڑھ دا گیا جہ دو سبان چو گال کرن جو گہ ہو جاندے وہ گڑ جو گہ ہو جاندے وہ دن اپنے ابو دے کوڑ بھین دے اپنے کی کی کہندہ بابا میرا دل کردہ میں دوعا نو بھی ابو کہکے بلیا کراؤں تو آٹے شجڑا دے مطرہ نو بھی ابو کہکے بلیا کراؤں اے باروں جیرے بندے لانگ دے ٹاپدے نے انہا نو بھی ابو کہکے بلیا کراؤں اے کباندیاں دے بندیاں نو بھی ابو کہکے بلیا کراؤں فیصلہ باتے اور یون با شور مسلمان وہ میں نمذرہ صحیح جواب تے آجے باپ کی کرے گا متھا چمے گا نانا باپ شاہ باش دے گا نانا بلکہ جو غیرت مند باپ ہوئے گا سوڑنا نوٹے تھپڑ مارے گا اور گوے کا زبان باندھ کر لے اللہ خو اکبر کھلا ماں میں دینوں کھلا ماں میں دینوں سکول دیاں فیسا میں پرتا روان تیرے ٹیوٹ رام دے نخرے برداش میں کرتا روان تے جو دو زبان جو باپ کین دے اپو کین دیواری آئیے ای نو بھی اپو کینے او نو بھی اپو کینے لنگٹا پڑھا دیاں نو بھی اپو کینے کبان دیاں دے بندیاں نو بھی اپو کینے خبردار میرا بیٹا میرے کھردے چپتہ دا ہوگے تو باپ کسے اور نو آنکھیں میری گبار کہرت گبارہ نہیں کر دی آسمان نا پلاہ جاندیے میرے رحم و کرم تے پال کے میری زمین تے رہ کے میریاں جتیاں روٹیاں کھا کے تو داتا کسے اور نو کمیں میں رب دی بھی غیرت گبارہ نہیں کر دی اللہ ہو اکبر اللہ اور میں کائنات دے لوگو میری بھی غیرت گبارہ نہیں کر دی اے تو ایڈے کو پانچ مرلے دے کر دا مالے کو کے دا غیرت مندے تے میں پوری کائنات دا مالے کو کے غیرت مندی کوئی نہیں وہ تو دس مرلے دا کار راکھ کے اپنے خرم در پیدا ہون والے بیٹے دی زبان چو کسے اور دے باپ دا نام سننا کبارہ نہیں کر دا میں تیری آکھ نو چھپکن دی طاقت دیما میں تیرے دل نو دڑکن عطا کرا پھر تو مہنو چھاٹ کے مشکل کشا کسے اور نو کہندہ پھرے حاجت ربا کسے اور نو کہندہ پھرے گان سن میرا بندہ جو میں تیرا باپ پسند نہیں کر دا کہ میرا دیٹا کسے اور نو باپ کہے اے میں تیرا رب بھی پسند نہیں کر دا کہ میرا بندہ داتا کسے اور نو کہندہ پھرے اللہ تا اللہ نے رابدہ تیابدہ مسئلہ ملایا ہے ایک وجہ اور ہے اُن کڑھی اگرہ سن لو اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وکار گوھر کرنا داراؤ کائنات دے لوگو بند نڑ پیار راب بھی کر دیں بند نڑ پیار آپ بھی کر دائیں اللہ سنیاں گالت برا پر ہو گئی آپ بھی محبت کر دیں راب بھی محبت کر دیں گالتے ہی کو ہو گئی نا گلہ فرما دیں گالے ایک نہیں گلہ دونے یا لاکی میں گلہ دونے محبت آپ بھی کر دیں راب بھی کر دیں بینا دو ماں تی محبت اندر فرق کیا ہے اللہ فرما دیں جب بینا دو ماں دے ٹکانے بیٹ فرقے بینا دو ماں تی محبت اندر بھی زمین و آسمان دا فرقے آپ دیں محبت کیے اے تیری فیصلہ پاد صبح صبح ویخ لڑنا صبح جناب چلا جا کسے مین بتار اندر پار جناب پار کوئی جھ گھڑا باپا ریڑی لگا کر کے فروٹ لی وہ تھے بیٹھا ہوئے گا وراباتاں لگا لگا کر کے لوکان فروٹ بیجدہ ہوئے گا میں چلا جانا میں کہنا پاپا اینی گرمی پیندی بھائیے سخت گرمی رمضان دا مہینہ دیکھے نا کنہ تنو پسینہ یا تے تو کیوں میں جی کردہ تیں گے اگو کی کہے گا دے نہیں کہے گا اینی گرمی پیندی بھائیے میں نمی جتی لینی ہے تا ورحی لگا کے بیٹھا نانا اس نہیں کہے گا بلکہ کہے گا مولانا جو کمانے آ اپنے بچیاں باتے کمانے آ جو میند مزدوری کرنے آ اپنے پتران باتے میند مزدوری کرنے آ خطا لگا پاپ دے دے لے ویچے اینی محبت اپنی اولاد دی یہ تو پیر دے وقت دی پسینہ چلا دبا تو کیوں کمانیاں کر دے دیکھا جو دو شام دا سورج دوب دا پیا ہوندے اوہوئی باتے اپنے ریڑی باند کردے اپنے کھر بل تر جامدے میں کہنا باپا ہونو تیرے پتر نہیں رے جو دو کرے جامدہ پیاں آئے جتنا پتران واسطے دینے کمان سکنے اوہنا پتران واسطے رات نووی تے کمانیا کر اگو کہن دا مولانا ہی جگر نہیں کھر لیں جے دین پتران واسطے رات رام واسطے دینے بچیاں واقتے کمانگا رات نوو آرام کرانگا پتہ لگا پاپ دا موقع فیبے کی دین پتران واسطے رات رام واسطے ماں دا موقع کیا ہے ماں ات دی رات مو بیٹا اکبری جگہ بے در گزر کر دی دو دفا تن دفا آخر نکا جا تھپڑ مار دیئے لالے زبان جو کہن دیئے نہ دینے سوڑ دینے نہ رات سوڑ دینے کم اچ کم رات نوو تے سوڑ دین دیا کر ماں دیئے سکال دا مفون کیا ہے دے ہائی مفون ہے نہ دین پتران واسطے رات رام واسطے اے مولا کریمہ ماں نے کہہ دیتے دین پتران واسطے رات رام واسطے آپ نے کہہ دیتے دین پتران واسطے رات رام واسطے اللہ توں کی کہنے اللہ فرما دینے میرے بمدے میرا دین بھی تیرے واسطے میری رات بھی تیری واسطے میں دین بھی تیرا سوچا میں رات بھی تیرا سوچا جدو تیر ماں اپنی آنکھان در نیندہ کجلا پا کے ستی ہوتیے میں تینوں آوازان دن دا پیا ہننا اٹھو میرا بمدہ میں اپنا عرش چھاڑ کیا گیا ہی جدو تیرے باپنو کربت بدلندہ پتہ نہیں ہندہ اوہ دو میں انتدام کر دا پیا ہننا میں اپنے فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لگا دا پیا کھننا میرے بمدے نے ناشتہ کی میں کرنا ہے میرے بمدے نے پرک فاتر کی میں کرنا ہے میرے بمدے نے لانچ کی میں کرنا ہے میرے بمدے نے غدا تیشا کی میں کرنا ہے میرے بمدے گل سننا جدو تیری ماں اپتہ نہیں ہندہ اوہ دو میں اپتہ ہندہ ہے جدو تیرا پاپ ستہ ہندہ ہے اوہ دو میں جاگنا ہندہ ہے وہ جیڑا راد ماں باپ تو بھات کے محبت کر دائے وہ سر راپ دے جی کڑی کمی بیکھیے جو نو چھاڑ کے تے دوسرا دار مان دیں دے ہو وہ جی اندر کڑی کمی بیکھیے جو دا در چھاڑ کے تے جو آنسو کی تے ہو اور جا کے بہا دیں دی ہو تا راپ دے کائناب نے مسئلہ جوڑ کے بیان کی تے فرمایا کائناب دے لوگو پہلے راب نو پشانو پھر آب نو پشانی آجے تیرا پندہ اپنے راب نو پشان لے گا وہ اپنے آب نو بھی پشان کی چھتری میں داخل ہوں گے اور پھر ہوا شکر نہ بالے دی بھی کوئی قدر نہیں ہوئے گی تا رب دے کائناب نے مسئلہ جوڑ کے بیان کی تے پہلے مسئلہ بیان کی تا راب دا تے پھر بولو اللہ آؤ ہون ابلی گال کریے ہون گال شروع کر لگا میں ہونے تک میں صرف تو مہیر بنی ہے اللہ 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 توجہ کرنا دھراؤ اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خدرہ تیزی وکار غور کر دے جانا دھراؤ خال کے کائنات دا قرآنیں انہی گلت و بادگی اللہ کی کہہ دینے اللہ تسی کو گیا مولانا اینا ٹیم دا کہتا تسی لا دی تیز گال سمجھان بدرے موضو تے تسی والے دیم دا بیان کرنا چی تسی پیدے انج کیوں کیتا وہ بھی رو انج میں تا کیتا کیونکہ میرے رب نے بھی انجی کیتا ہے میرے مالک نے بھی انجی کیتا ہے چا تو رب انج کرے پھر میں کیوں نہیں کراؤں اللہ نے پہلے گال آپنی کی تیئے میں اللہ دی گال چھاڑ کے گال اگے جہاں میرا ایمان جب آرہینے کرداؤں آہن گال کریے ماں باپی اللہ خوات بر اللہ توجہ کرنا داراؤں مجھے اللہ فرما دینے دوسرا فیصلہ کیا ہے فرما یاد باپ بھلوالی دینے احزانہ کرنا کائنات دے لوگو اپنے ماں باپ نرمندہ سلوگ نہ کریا کرو اپنے ماں باپ نرلے کی کریا کرو اپنے ماں باپ دا خیال کریا کرو حدیث پاک اندرام دے نبی پاک علیہ السلام دے قرآن وعدہ آیا پرشتہ آیا جبریل آیا انسانی شکر بھی چایا آہ کرنا کرنا مابوب قیامت کا دعائے گی میرے پیغمبر فرما دے میرے قلو پچھن والیا سوال کرن والیا قیامت متلک جنہ کو تینو پتے انہ کو من پتائے حال بتا میں تن نشانیاں دا ستے ناما قیامت قریبے کے نشانیاں آیا انتہ دی دل آما تو رب آتا ہاں انتہ دی دل آما تو رب آتا ہاں میرے دا مانا کیا ہے بھرمایا پیلیا قیامت قریب ماں باپنا سلوکیں جدا کیتا جائے گا جمیں دا سلوک کرو چاڑوں تینو پاڑیاں نلکیتا جام دے کارتے پانڈے تون پاڑیاں نلکیتا جام دے قدلا آج زرہ امدازہ تے کرو ناؤ آج زرہ نجلی شتہ تے ندر تے ڈالو ناؤ ملک پاکستان دا فیپٹی پرسینٹ کرانو ایسا اے ہاں کہ جے جم در ماں باپ اپنیوں لاب دیا تو تنگنے ماں باپ اپنے بچیاں تو تنگنے قدلا خواک بر لاؤ میں تو آنوں دور نہیں لے کے جانا چاہاں داؤ میں گالی قریب دی سنانا چاہاں داؤ اے اکاڑے دن آدے کے لاکہ جنو سات گرا کیا جاؤں دے آج تو تقریبا ساتھ آٹھ سال پہلے دابا کیاو ایک نوجوانے اللہ اپنے باپ پڑھو پیسے منگ دائم ناؤ او گیندہ پتر میں جمع کی تیلنے ایک اللہ تیرے ماستے نہیں تیرے دوسرے پراما باستے بھی نہیں میں سارے آنوں تقسیم کر کے دے مانگاؤ میرے دو بیٹے نے ایک بیٹا لاہور ہے ایک تو توں میں جدو لاہور والا آئے گاو میں سارے پیسے بانڈ کے تو آنوں دے مانگاؤ اس باد بخت نے سوچیاو جنہیں جنہوں لاہور والا آئے گا تھسان میرا باپ کو دنال کے نیونوں دے چھٹے گا میں کوئی کام کراؤ اپنے یارانڈ ملتے اور جناب دھود لے کر کے آم دے وہ جندر نیند بادیاں گوڑیاں نو شامل کر دیم دے نیند بادیاں گوڑیاں ملا کے اپنے باپنے دھود پیلا دیم دائے باپ تے ونود کی چھا جانتی گے اپنے کھارتے سین دے بے چھٹویا کڑکے کڑا کڑکے اپنے زندہ باپنوں بے جناب دے 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 مٹی با دے دائے ادلا خواک برلا کائے ناپت دے لوگوں اتنے اتنے پت نصیب لوگ بیش دنگا دے ماجودنے اپنے باپنوں زندہ نو دب دیتاو تھفن کر دیتاو ادلا خواک برلا توجہ کرنا دراؤ کئی مہینیاں دی تحقیقات دو بعد ادلا خواک برلا پولیس نے آکر کیوں سے نوجوان پکڑی ہے اور انہوں ماری ہے اور پھر امانی ہے کہ میں اپنے باپ نو کس جگہ تے دفن کی تائے پھر اس جگہ تے پولیس آئی وہ خود نوجوان آیا علاقے دے لوگ ہزارہ بھی تدہ دندر اس مقام تے جمع ہوئے نے کہیاں مہینیاں تو بعد اس جگہ نو پٹیا گیا اتنی چو پاپ دیاں حدیاں برا مد دیاں نے جس ہم دے ٹکڑے برا مد دینے جس ہم دے تیچھڑے برا مد دینے اور آؤ میرے نار میں دو آٹے نار جاما تو ہاتھا کر آیا پھرا تو ہانو دکھاما آئے سے گانو تقریباً آٹھ نو سال کو در کہنے آٹھ نو سال تک آج دا کو مکان خانی پی آئے اور دے اندر کوئی جام دا کوئی نہیں وہ چندیاں کوشا کی تیاں کوئی نو خرید دا کوئی نہیں کوئی اور دے اندر داخل دا کوئی نہیں چیڑا آمدہ ہے وہ کہندہ سی ایٹی جگہ تے ایج دی جگہ تے کمیں داخل ہو جائے جیسے جگہ تے کم باپنا ظلم کی تا کی ہے جیسے جگہ تے کم زندہ باپنا زمین ویجد بن کر دیتا کی ہے اللہ فرما دے نو میرے بندیوں ایج نہ کریا جبہ بلوالی تے انہی احسانہ اپنے ماں باپنا نیکی کریا کر اپنے ماں باپ تا خیال کریا کر سعودیہ دے کبود بڑے آدمی دین نے اللہ سالے المنجدو نا دا نامے وہ نہ ایک باقی اپ داری رو فرمایا ہے مدنا ایک نو جوانے انہاں خبر دیتی ہے وہ نہ پھرے باقی اپ داری رو کیتا ہے ایک نو جوانے وہ تی پی بی انہوں بار بار مدبور کر دیگے ایج دی تیری پوٹی ماں اے نا اے ساننیں دیندی ایج دی تیری پوٹی ماں اے نا اے کاروے جسانویں جو آئے نیک کرم دیندی مارے جے بال ہو جان ننگے دے تار اوڑا پارن دیگے مارے جے کپڑے ہورت نام دے پارے جے تاں کھاپ پارے دیگے نماد نام پڑی جاوے تاں درستیں لگ جان دیگے میں دعا دیتے تارا دیاں سما دا کوئی انتظام کروں نا اے نو کھرم بار کر دیو ایک کو ایک کو بیٹا سما دا ایک بیٹا فوتو چکی آئے نا شام دے وقت ہے اللہ سر دے قریب ہو نا جوان اپنی ماں کو رام دے آکے کے دا اممہ اپن میرا پراجڈا میرا پائی پہلے فوتو چکی ہے آج میرا دل کردہ پاؤ دیگے بار دے چلی ہے نا کیا تو آج دا دل کردہ امی جی دوسریں اپنے پیٹے دیگے بار دے جاؤ تے دعا کروں نا میں دیئے بیٹا اے کس ماں دا دل نہیں کردہ میرا بڑا دل کردہ میں نو لے چلو نا ناڑ گیا اپنی ماں دے کبرستان اندر پاؤں چی ہے اپنی پائی دی کبردے کھڑا ہوئے ماں نو کھڑا کی تائے اور کھڑا کر کے کھیندہ اممہ تو کھڑی ہو جاؤ میں ہونے تھوڑی دیر تک واپس آمان گاؤ چدا گیا ایک کھینٹہ گزریاں نہ آیا دو کھینٹے گزر گیاں نہ آیا تین کھینٹے گزر گیاں نہ آیا حتاکہ شام دا سورج گروہ وہ جنب ہے یہ نوجوان جڑ ہے واقعہ مودانہ سارے نو دن دے وہ نوجوان بھی کبرستان اندر پاؤں چی ہے وہ کہاں دا میں کی بیکھنا ماں کلی مائیں کلی مائیں ایک بیٹے دی کبردے کھڑیے دوسرے بیٹے دیاں رامہ پیتا کھڑیے میرا بیٹا ہونائے گاؤ شام دے گئی میں آنکھیں آماؤ دوسری کونوں دے کدھ روائے ہو آؤ میں توانوں اپنے کھار لے کر کے جاہاں اگو کہنے دیئے نہیں نہیں میرا بیٹا میں ان چھاڑ کے گیا ہے میرا بیٹا ضرور اپسائے گا ہے میرا بیٹا میں رفادہ کر کے گیا ہے وہ نوجوان کی امد ہے میں چلا گیاں ماں اے سوچ کر کے شاہ تو دے دیتے نو کو مسئلہ تھوڑی دیر تک آ جاوے گا میں ایسے گا میرا سنجیدہ نہیں لیا صبح اطلاع ملی گے وہ ماں بیچاری کبرستان دے بے جب بیٹھیاں بیٹھیاں اپنے بیٹے دا انتظار کر دیاں کر دیاں وہ ہو گئی گے اپنے ماں دے گڑ چڑی گئی گے مطلعہ فرماتے نے وہ بلوالی دین حسانہ کائنات دے لوگو میں اپنی ربوبیت نار تیرے ماں باپ دی کل تاں کی دیئے میں رب دا مقام بھی بڑا بولام دے تیرے ماں باپ دا مقام بھی بڑا بولام دے دیکھی کی تے ماں دا دیرنا دخوا دے نہیں دیکھی کی تے اپنے باپ دا دیرنا دخوا دے نہیں تو چاکی اندر جے تو سکھ چانے تسامل مکار تو کی لیا کر جیسا حال بے جو خووے ماں را دی اسے حال اندر تو چی لیا کر اچھا پودنا باپ تو بول بیٹھیں تے ماں سامنے لپا نوشی لیا کر جے تو دو ماں جا کھان نہ دی خیر چانے پیر تھو کہ ماں دے پی لیا کر وہاں پیل بالی دے انہیں احسانہ اپنے ماں باپ نہ لے کی کریا کر اور میں جس جگہ دے بھی تکریر کرنا با دے دہند بارے میں گل کہنا ماں آج بھی کہاں گا یہ تجربے دی باتے اپنے پاپ نو کوئی چیز دین تو پیچھے نہ ہٹیا کر جتی دین لگیاں دین نہ چھوٹا کریا کر کڑی دین لگیاں دین نہ چھوٹا کریا کر میرا ایمانے تجربے دی باتے تُو اپنے پاپ نو چڑی چیز دے چھتے گا رب دیوں ستو آلا چیز عطا کر چھتے گا تُو تجربہ دے کار کے دیکھنا مادانہ محمد حسین شیخ پوری سب کہو رحمت اللہ دادہ لے ہندوستان تے پاکستان جدو الگ ہویا سن سن تالی دی امدر فرماتے نے میرا باپ ہندوستان دی امدر میں بھی ہندوستان دی امدر وہ تھوں لوگ جدو نکڑے نہ جو ہاتھ تھندر آیا لے کر کے نکڑ پہے جو چکیا کی آنچ چک کر کے نکڑ پہے فرما دن میں اپنے پورے کھر بیج نظر ماری میں کی لے کر کے جاما سونا نے جاما مجھا گاما نے جاما میں کی لے کر کے جاما سامنے کی بیکھیے چار پائی تے پڑا باپ مولانا محمد حسین شیخ پوری دا بیٹھائے اللہ شیخ القرآن دے والد محترم نوں کینٹھیے دی مرد سی اٹھ کے چال نہیں سن سکتے اللہ خون اکبر ناؤ فرما دن میں کے بڑی آؤ اپنے باپ دی چار پائی دے کول گیا اور اپنے ابداجین نوں چوک کے دے اپنے کندیاں تے بٹھا لیا ہے تے دھوڑا لگا دی تھی گانے میرا باپ کرنا او میرا بیٹا محمد حسین پیچھوں کوئی آ کے تے مار دے گا تے نوں پریشان کرے گا جتے انہیں بندے مر گیا نے جے میں مر جا مگا تے کی ہو جائے گا میرا پتر سو دے دے میں نوں تے تو چلا جا پاکستان امدر فرما دنے میں آنکھیں آبا جی اس پاکستان دا میں کی کرنے جتے میرا بابا موجود نہ ہوئے اس پاکستان امدر جا کے میں کی کرنے جتے میرا باپ موجود نہ ہوئے اور ماں دنے میں اپنے باپ نوں چکیا دوڑا لائیا مشکل دے نڑ حسین دل پریا پریا میں اپنے باپ نوں لے کر کیا یہاں ہاں اور کیاں دے نے میں اپنے باپ نوں لے کے دوڑتا پیا ساتھ میرا باپ پر شاول موں کر کے کی گھندا پیا سی اللہ سونیا اے دیکھ میرا پتر میں نوں اپنے قدیاں تے چکی پھر دے اے محمد حسین تُو میں نوں اپنے قدیاں تے چکی اے اللہ کرے دنیا تنوں اپنے تنیاں تے چکی پھرے دنیا تنوں اپنے ہتھاں تے چکی پھرے اور پھر اوہ وقت آیا کائنات لوگوں وقت بے کھیا اس مجلس اندر بیا سے بند موجود نے جنا مولانا محمد حسین شیخو پری رحمت اللہ کے تعلیٰ لیمتی عدمت بے کھیے باقی آتا لوگانو نوں حتھاں تے چکی پھرنے تجیاں تے چکی پھرنے اللہ اکھو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں کی کہہ رہنے میرے مولائی کرنے وہ پھلوالی دہینی حسانہ اللہ اکھو اکبر پات سیراں دے تاجنے ہندے اتے ویر مرنے کند خالی ماما باج محمد بخشا ہاتے کونے کرے رکھوالی اللہ اکھو اکبر اللہ کھال کے کائنات دا قرآن با بلوالی دہینی حسانہ اے جدے دوا کیا ذکر کر لگا اللہ اکھو اکبر ایک نوجوان بیادتے باقو دا فوت ہو چکی ہے اللہ جدے جمدرو نوکری کر دے پرا کسے ہو شہر جمدرو دی ماما با سدھی گے تے ساری تنخواہ چک دے سب تو پینا اپنی مام دی تلی تے لے جا کے رکھ دے پھر ماما نوکے اندامی میں نوہینے پیسے چاہی دے میں نو دے دے کمڑی آئیں جب ہوسک دے کہ تُو ماما کن منکے تے ماما تے نو پیسے نہ دے وے کدھی کارکین دے دیکھیں جے کدھی ہو دی چھوڑی جب تیسے تاکین دے دیکھنا تیری ماں پیسیاں دی پکین دیں تیری ماں تے تیرے دیدار دی پکین ہے تیری ماں نو تیرا دیدار چاہی ہے اللہ خو اکبر اللہ پبجو کرنا دراؤ وہ ساری تنخواہ لے گھر کیام دیں اور جناب کھپڑی ماں دیں تدھی دل جا کر گھر رکھ دے پھر مام کھڑو منگ دے اما میں نوہینے پیسے دے دیو اینے پیسے دے دیو اینے پیسے دے دیو اللہ خو اکبر دیکھ دن کی ساری تنخوا لے کر کے اپنی والدہ دے کر جا کے اللہ اکبر تنخوا نو پکڑا کے چھٹی گزار کے تے واپس ہان لگا اپنی ماں پڑھو تماما نہیں دے پر تماما لے کر کے واپس نکردائے اللہ اکبر باپ سیدھا تفر کر دے ماں آتیاں تماما تو پادزفر شروع کردائے ہے سلاپا دیاں پیدا کرنوالے رابطی قسمیں اس بندے نو کوئی ضرورت نہیں کن میں نہ دی جیدہ باپ دواما کرنوالا ہووے اس بندے نو کوئی ضرورت نہیں باٹی گاڑا دی جیدی ماں دواما کرنوالی ہووے اللہ اکبر لاؤ میں واقعات تو حرام داتی نہیں میں کوئی تاریخ تم یاد نہیں کروانا چھانداؤ میری کوششیں ہیں اگر مجلس سمبر کوئی اپنے ماں باگ دا گستاخ بیٹھائے شاید میری کوئی گل وہ دیتے لتیا سرکار جابیتے ہو ٹھیک ہو جائے اسے فیصلہ باپ دیمدر آج دو تین یا چار سال پہلے اللہ خواب بردہ خود میرے نڑبا کیا پیش آیا میرے پاہی بھی معجود نے ساٹھ نڑک بڑا بڑا سانیا پیش آیا اور اس سانے دیمدر اللہ رب کو لزت نے پوری مدد کی دیئے نا ہسی کار پہنچے وادت مدرم کہنے این او سے وقت جس وقت تو سانیا پیش آیا کہتے نے اچانک پسرے تے لیٹیاں لیٹیاں میرے دل نوں کبراہوں لگ پیا دے میں پسرے تو اٹھیاں ماں نوں سدہ وشاہ کے رب کے دعاں کر لگ پیا ماں میں آنکھے اببا جی اس کا دندر کوئی شاک نہیں سان موتے بچائے دے تو آنیاں تو آماں نے بچائی آئے کائنات دے لوگوں وہ سپن دنوں کاٹنا دی کوئی لوڑ نہیں جیدہ پا ماں دو آماں کرن والا موجود ہے اس پنگ تینوں کی دوڑے کل میں نہ دی جیدی اپنی دو آماں کرن والی موجود ہے ماں دو آماں کر دی ماں مکمہ کڑو دو آماں لے کر کے اپنی کارم در بیٹھتا کاری چلانا شروع کر دی مدائے ناو رہتے جم در نیدہ قلبہ ہو جاندہ نیدہ جاندیگے ناو کارکے جا کے کے ٹینکر جم در ٹکراندیگے کٹیاں کھا کے روڑ دو سیرتے جا گردیگے حتیٰ کے کارم اگلا بھی جاندیگے ناو نیکھنوا دے بندے دوڑ دینے اور اے محسوس کر دینے اس کار بیچ جنیاں سواریاں نے وہ نادیاں پوٹیاں ڈکیاں ہونگیاں چل گئے ہونگے راں کو گئے ہونگے حتیٰ کھو اکبر آگوں بجاندے نے کارکےٹ کھوڑ دینے تکیو ایک دینے اس کار بیچے ایک نوجوانے جیدے جسم دو تے کس جناب خراش تک نہیں آئی ہوئی سارا جسم بلکل درستے حتیٰ بار نکڑیاں گیا لوگ کیم دینے آجے دیاں نمازہ کم آگیاں نے وہیں کیم دینے دے سجدے کم آگیاں نے وہ گھوڑا یارو گھنا تو آٹیاں بھی ٹھیک نے پر ساپ تو بٹی کا لے بے کہ اج میری ماں دی دعا کم آگئی ہے میں ٹورنما ہاتھ جو کہ ماں دواما کر دیئے آج رب نے رحم کر دیتا ہے حتیٰ فرماتے نے باپیل والی تہین حسانہ اپنے ماں باپ نرنے کی کریا کر میں پا محبہ پینار تا پیار دے لکھیا کرنا اوہ بات مہ دے پیار نا لوگ کسے تا پیار نہیں ماں جیسا تنیتے کوئی غمخار نہیں مہ ایکی ایسی گئی عدی محس دی لیکن ماما باجوں اپنی بیکانی بس دی لاب جائے مہاں جی تھوں لاب جائے مہاں جی تھوں ایسا کوئی بزار نہیں بات مہاں دے پیار نالوں کی سیندہ پیار نہیں مہاں دیو شان رب وکھری بنائیے پچھے دے کولو جندی توڑ گئی مائیے پچھے دے کولو جندی توڑ گئی مائیے بیتی مہاں دائی مہاں جیسا لاب دہ پیار نہیں بات مہاں دے پیار نالوں کی سیندہ پیار نہیں مہاں جیسا دنیا دے کوئی کا مخار نہیں میری گاٹ ساڑے پیرو مرشد جاناب دے محمد صل اللہ علیہ وسلم میری پیقم بڑی سیند نظل وڑا قرآنیں حرمایا اعوذ باللہ کی من الشیطان وجیب وَقَدَا رَبْدُكَ وَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّاكُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا او کلاهما فلا تكن لکما غف ولا تنهرهما وكن لکما قولا كريما واخفز لکما جناح الزل من الرحمة وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي سَغِيرًا